ملک کے دیگر شہروں کی طرح قلعہ دیدار سنگھ میں بھی مینسپل کمیٹیو گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو کی جانب سے کشمیریوں سے ہیزارے یکچیتی کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں عملہ مینسپل کمیٹیو سکول طلبانی ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کے حق میں نعرے دشت تھے اس موقع پر بچوں نے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ آباد اور انڈیا مرد آباد کے نارے لگائے ریلی کی قیادت چیف آفیسر مینسپل کمیٹیو محمد یوسف اور پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو رانہ مقیم احمد خان نے کی ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کا ایک ہی علاج ہے وہ غزوہ ہند جس کی فتح کی بشارت پیارے پیغمبر نے پہلے ہی دے دی یہ ہمارے وزیراعظم عمران خان کشمیریوں کو آزادی کا حق دلا کر ہی رہیں گے ریلی کے اختتام پر کشمیریوں کے حق میں دعا بھی کی گئی بیروچیف کمر ابباس حلوی پاور پلس نیوز گجرانوالا کلا دیدار سنگ میلسی کے نواہی علاقے چھتانیا کے بعد منشاعت فروش و بشیر عرف پپا نے منشاعت فروغ کردی کی انکار پر آصف کو اگوا کر کے اپنی دیرے پر لے گئے منشاعت فروش نے ساتھیوں سے مل کر نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا منشاعت فروش و بشیر عرف پپا و نئیم مہم اور حسین ورڈا نے مخند آصف کو تشدد کا نشانہ بناتے و سر کے بال بھوے و موچے مون دی اور اب بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاری ہیں درخواست دینے کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی جس پر متاثرہ نوجوان نے وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے کی التجا کی ہے ریپورٹر رشید احمد بھٹا پاور پلس نیوز میل سی نیورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ملک صدیق حضر مصطفیٰ کی احمد نگر کے رہائشی کوچک مترومہ امیر اکیتی کی وعدات رات دس بجے کے قریب عبدالسلام ولد نئیم احمد سے ایگل موٹر سائیکل چھین کر فرارک فشکر ہوئے عبدالسلام احمد نگر کا رہائشی ہے تین نکاب پوچھتے نگدی تین سو روپے اور ہاتھ آپ آئے کے بعد بازو بان کر ساتھ ہی گنے کے فصل میں پھینک کر چلتے بنیں موٹر سائیکل نمبر بہتر پندرہ اف ڈی ایل ہے خبر شامل کرتے ہیں ملک صدیق حضر مصطفیٰ کی چنیوڑ سیب ہوانا کے نواہی گاؤں راجہ مورنل کارڈا میں یہ واقعہ پیش آیا جائیں کم سن ہوا کی بیٹی جلال پور پیر والا کے موزہ دارو پیر پور میں لڑائی جگڑا محمد اکرم وال خادم حسین پر قاتلانہ حملہ چارڈ راکو نے محمد سلیم کو قتل کرنے کی کوشش کی جس میں محمد سلیم محمد آزم محمد ملازم اور باکر شامل ہیں دوران علائے محمد اکرم شدید زخمی ہوا جس کی خبر پولیس تھانہ صدر کو ملی تو پولیس اور ریسکیو موقع پر پہنچ گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے زخمی محمد اکرم کو ٹی ایچ کے حسپتال تحصیل ہیڈکوارٹر جلال پور پیر والا منتقل کر دیا محمد اکرم کے ورسانی وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعظم عثمان بلداز سی پیو آر پیو ڈی پیو ملتان سے ملزمان کے خلاف قانونی کاروائے کرنے کا مطالبہ کیا اور انصاف کی اپیل کی ہے کہ ہم کو انصاف فرہام کیا جائے ریپورٹر علی حسن پاور پلس نیوز جلال پور پیر والا شاہ کوٹ سے عریضہ بھنگر کی خبر شامل کرتے ہیں سانگلا ہیل میں سماز ویدہ بی بی نے تھانا صدر سانگلا ہیل میں آ کر اطلاع دی کہ اس نے دو سال قبل دی خالدر میں مبلغ آٹھ لاکھ روپے کے رہائش کے لیے مکان خریدا میرا خامن ازگر علی فالج کمرز کی وجہ سے معذور ہے ہماری صرف نو آٹھ سال کی ایک بیٹی ہے میں نے اپنے بھائے لیاقت اور اس کے بیٹوں کو ان کا مکان خستہ حالت کی وجہ سے اپنے گھر میں رہائش دی تھی جو اب میرے بھائی اور بھتی جو نے ہمیں مار پیٹ کر گھر سے نکال گیا اور گھر پر قبضہ کر لیا جس پر فوری ایسے چوتھانہ صدر سانگلا ہی محمد خاتون زبیدہ بی بی ان کی بیٹی اور اس کے محضور خاون کو باعظت طریقے سے سرکاری گاڑی میں لے کر ان کے گاؤں گئے اور سائلہ کا گھر اسے واپس دلوایا جس پر زبیدہ بی بی اور اس کے خواوند اور بیٹی نے مقامی پولیس کی جانب سے اپنی فوری امداد اور داد رسی پر شکریہ دا کیا بہت ساری دعائیں دی اس موقع پولیس کی اس کاروائی کو سرہتے ہوئے سائلہ نمبردار اور دیگر موزے زندہ دہانے جناب ڈی پیو ننکانہ صاحب کا بھی شکریہ دا کہ پنجاب پولیس زندہ بات کے نارے لگائے